موسیقی فرید آباد نگر نگم اور تحصیل کا بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے ادھکاریوں نے فلیٹ بننے سے پہلے ہی کمپلیشن سرٹیفکیٹ بنا دیا معاملہ سینک کولنی کا ہے جہاں خالی پلٹ 18 جولائی 2018 کو لیا گیا تھا اور بیلڈنگ کا کمپلیشن 29 دسمبر 2012 کا دکھایا گیا ہے یعنی لگ بھگ ایک سال پہلے یہ کھالی پلٹ تھا اور اس کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ سات سال پہلے کا دکھایا گیا ہے جس کا کھلاسہ بار ایسوسییشن کے پورپردھان ایلین پراشر نے آئی ٹی آئی کے مادھیم سے کیا اور جانش کے لیے ماننیہ راشتپتی پردھان منتر اور ویجلنس کو پتر لکھ کر بھیجا ہے ساتھ ہی چتاوانی دی کہ اگر کاریوائی نہیں ہوئی تو وہاں ہائی کورٹ جائیں گے ایک میرے پوریشٹری ملی ہے جس کی کمپلیشن سارٹیپیٹ چودہ گیارے دو اجار سترے کو پھلےٹ نمبر اٹھاریس سو اناٹیس مطلب اس کی کمپلائنس آٹیپیٹ ملتی ہے چودہ گیارے دو اجار سترے کو پھر اس کی دوبارہ اسی نمبر کی کھالی پلیٹ کی لجسٹری ہوتی ہے اٹھارے ساتھ دو اجار اٹھارے کو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ایسا ہی ایک پلیٹ ہے اٹھاریس پچیس اسی طرح سے جس میں لجسٹری ہوئی ہے اس میں سب سے بٹی تاجب کی بات یہ ہے کہ اس میں جو کمپلائنس دیا ہے انہوں نے نگموالوں سے مل گئے انہتیس بارہ دو اجار بارہ کو بدلہ لگ بگ سات سال پہلے کمپلائنس دیا ہے جب میری نولیج میں انچار سیکٹر تھا بھی نہیں میں نے ماں محیم لاسپتی چیپ میریسٹر پرائم میریسٹر اپ انڈیا ویجلینس ایڈ ایس پی ویجلینس ان کو بیجی ہے کیونکہ ان کی انکواری کے لیے میرے پاس آئیت ہے کہ یہ سوری جکنڈ کا مامن کا نہیں ہے باریتہ بادگا ہے میں کوٹ جاؤں گا پلکل ہائی کوٹ میں چیلنج لی کہہ رہا ہوں ان کو چیپ سیکٹری اور ڈی سی کو پارٹی بناوں گا اگر ایک سبتے کے اندر اندر کوئی گھاروائی نہیں ہوتی ہے بار ایسوسیلیشن کے پورو پردھان ایلین پراشر نے کہا حال ہی میں میں نے سینی کولنی کے پاس بارہ جے ایوینیو کے بارے میں کمپلیشن گھوٹالے کا کھلاسہ کیا تھا جس میں نگر نگمت کاریوں نے فلیٹ بننے کے پہلے ہی کمپلیشن سرٹیپکیٹ بنا دی اب نگم کے کچھ حدکاری اور فرید آباد کے تحصیل داروں کے کئی اور کالے کارناموں کے بارے میں کھلاسہ ہوا ہے پراشر نے کہا مجھے رٹی آئی کے مادم سے جانکاری ملی ہے کہ 12G ایوینیو کے بھومی مافیاؤں نے کئی اور کالے کارنامیں بھرشت ادکاریوں سے مل کر کیے ہیں یہ ڈوکمنٹری فروپ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتی پھر بدل ایک تو ایک سٹامپ تین تین تیجھ گئی ایوز ہو رہا ہے دوسرا آپ یہ دیکھیں دو آزار بارے میں کمپلائنس دے رہے ہیں پہلے تو میں نے بتایا تھا بچہ پیدا ہونے سے پہلے نام کرن ہو گیا آپ تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ڈکھتی لی سات سال پہلے کمپلائنس ہے کمپلائنس کیا کہتے ہیں اسے کمپلائنس آرٹکیٹ دو آزار بارے کا مصدبہ پھریدہ واد میں تیسید دپارٹمنٹ اور این سی اپ نے گھدر مچا رکھا ان ماں پیاؤں کا اتنا وہ دے رکھا آسن رکھن کہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آسن ہماری چیم میں ہے اور اس بات کا پھرمان سامنے آرہا کہ ان کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی پراشر نے بتایا کہ ریجسٹری نمبر سات ہزار سات سو تیئیس بیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کوئی تھی اور یہ خالی پلوٹ 18 جولائی دو ہزار اٹھارہ کو لیا گیا تھا جس کی ریجسٹری کا نمبر 3467 ہے اس پر بنی ہوئی بیلڈنگ کا کمپلیشن 29 دسمبر دو ہزار بارہ کا دکھایا گیا ہے یعنی لگ بھگ ایک سال پہلے یہ خالی پلوٹ تھا اور اس کی کمپلیشن سرٹیپکیٹ سات سال پہلے کی دکھائی گئی ہے 2019 میں سیل ٹیڈ ہوئی ہے اس میں یہ دیکھئے 2019 کی سیل ٹیڈ 39 اور اس کو ڈیمول اس کے آرڈر آرہی ہیں 2018 میں کہ اس کو توڑا جائے آٹھ پانچ دو ہزار اٹھارہ کو ان کو توڑنے کے آرڈر دیے جا رہے ہیں جو کی کتنے دن ہوگے اور ریجسٹری ہو رہی ہے یہ دیکھئے with completion certificate 2019 میں یہ پرسازن سویا ہوا ہے کیا کیا واقعہ میں پرسازن ان کی جیم میں ہیں اگر ان کے کلاب کاروائی نہیں ہوتی تو ان کی بات صحیح ہے پرسازن ان کی جیم میں ہیں تو آپ اگر یہ جو اپنے پتر بھیجے ہیں پتر بھیجے ہیں میں نے ریٹوی پائل کی ہوئی ہے پہلے بارے جو ایک ایک سٹرم کئی کئی باری ہو جوا اس کی میں سپلیمنٹری اور لگا ہوں گا میں جو ڈاکومنٹس میرے کو ملے ہیں ایسے دلجنوں کے ایسے ہیں اور اس انہ چاہ سیکٹر تو یہ ہے جو انہی بیو ہے اس میں بارے تیرے ریجسٹری تو ایسی ہیں جو میرے ابھی آت نہیں لگیں جو انہوں نے گم کرا رکھی ہیں یا چھپا رکھی ہیں جو انہیں بجھوی کنیکشن کے لیے انہوں نے کی گئی ہے جس کی سٹرمپ ڈوٹی نہیں لگی ایک سٹرمپ سے چلدہ سارا کنچن ٹیوی کے لیے فرید آباد سے گورف کمار کی ریپورٹ